سشانت سنگھ کیس میں مذہبی منافرت پھیلانے کا الزام بھارتی ادکارہ کنگنا رونوت ایک بار پھر مشکل میں پھنس گئے ہیں تفصیلات کے مطابق بھارتی فلمی ادکارہ کنگنا رونوت جو اپنے متنازعہ بیانات کی وجہ سے خبروں اور سوشل میڈیا پر زیر بحث رہتی ہیں کہ مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے باندرہ کی ایک عدالت نے ششانت سنگھ راجبوت کے خودکشی کیس میں مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کرنے کے الزام میں ممبئی پولیس کو کنگنا رونوت کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا ہے ششاند سنگھ راجپوت کے خودکشی کیس میں مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش پر باندرہ کی عدالت کے حکم پر باندرہ کے پولیس سٹیشن نے ادھکارہ کنگنہ رونات اور ان کی بہن کے خلاف باندرہ پولیس سٹیشن میں ایف آئی آر درج کی جس میں بیان ریکارڈ کروانے کے لیے متعید بار دونوں کو طلب کیا گیا لیکن دونوں نے مختلف ہلے بہانوں سے بیان ریکارڈ کروانے سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی بعد ازہ بھارتی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق ادھکارہ کنگنہ رونات اور ان کی بہن کو بلا آخر غداری اور دیگر دوسرے الزامات کے تحت درج مقدمے میں بیانات کلم بند کرانے کے لیے تھانے آنا پڑا اور دونوں نے اپنے خلاف درج مقدمے میں پولیس سٹیشن میں پیش ہو کر اپنے بیان کلمت کروائے تہم اس سے قبل دونوں بہنوں کو متعید بار بیان ریکارڈ کروانے کے لیے بلایا جا چکا تھا دوسری جانب کنگنہ رونات کے خلاف پنجام میں ہر جانے کا کیس دائر کر دیا گیا ہے ادھکارہ کنگنہ رونات نے بھارت میں جاری کسانوں کے احتجاد میں شامل ایک بزرگ خاتون کو برا بھلا کہا اور ان کی تصویر پوسٹ کرتے ہوئے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تھا کنگنہ رونات نے احتجاد میں شامل بزرگ خاتون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ سو روپے کے اوز احتجاج میں پہنچ گئی ہے بعد ازاں بالی وڈ ادھکارہ کنگنہ رونات نے اپنی اس متنازع ٹویٹ کو فوراں ڈیلیٹ کر دیا تھا لیکن بھارتی شو بس شخصیات سمیت عوام کی جانب سے ان پر خوب تنقید کی گئی